السلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو آج کی ویڈیو میں قطر سے ریلیٹیڈ کچھ جانکاری کچھ اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں تو اس ویڈیو کے ساتھ میں آخر تک بنے رہیے اور قطر سے ریلیٹیڈ اسی طرح کی جانکاری حاصل کرتے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے جی سی او قطر نے کہا ہے کہ قطر چاہتا ہے کہ اس کی کوشش ہے کہ اس سال یعنی دوہزار اکیس کے آخر تک نوے پرسنٹ لوگوں کو کوویڈ نائنٹین کی ویکسین مل جائے منسٹر آف انٹریئر نے کہا ہے کہ سی آئی ڈی نے ایک ایسے ایشین ماہر ملزم کو پکڑا ہے جو اپنے ملک کے لوکل ٹیلی کوم کمپنی کے ریچارج کارٹ کے ڈیٹا کو چوری کر کے بغیر لائسنس کے ایشین کمیونٹی کے ورکروں کو بیشتا تھا اس کو پکڑ کر قانونی کا روائی کمپلیٹ کرنے کے لیے مخصوص ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا ہے اس نے بتایا ہے کہ وہ اپنے ملک میں ایک ہیکر کے ساتھ مل کر یہ کام کرتا تھا ہیکر اسے چوری شدہ ریچارج کارٹ کا نمبر دیتا تھا اور یہ شخص اس نمبر کو دوسرے جالی کارڈوں پر پرنٹ کرتا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے پرموٹ کر کے اسے کم قیمت پر بیجتا تھا اس کے روم پر چھاپا مارنے پر لگ بھگ 6 ملین یعنی 60 لاکھ ریال قطری کا ریچارج کارٹ ملا ہے اس کے علاوہ کئی ڈیوائسز اور سامان ملے ہیں جو کہ اس کام کے لیے یوز ہوتا تھا منسٹر آف انٹیجر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک میں تسلیم شدہ یعنی مانیتہ پرابت ٹیلی کوم کمپنیوں کے ساتھ ہی اپنا کاروبار کریں اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے اور قانونی پرکیریا سے بچنے کے لیے ادھر ادھر سے ریچارج کارٹ مت خریدیں منسٹر آف ہیلڈ قطر نے کہا ہے کہ کل یعنی 12 مارچ کو قطر میں 455 کوویڈ 19 کنفرم پیشنٹ کی ریجسٹری ہوئی ہے 399 لوکل جبکہ 56 باہر سے آنے والوں میں یہ وائرس پایا گیا جبکہ 24 گھنٹہ کے اندر 335 لوگ اس وائرس سے ٹھیک ہو کر نکلے جبکہ ایک شخص کا اس وائرس سے ڈیتھ ہو گیا قطر یرویز کے ٹویٹر ایکاؤنٹ کے مطابق اس نے اب تک اپنی فلائٹ کے ذریعے 10 ملین سے زیادہ کوویڈ 19 کی ویکسین کو ٹرانسپورٹ کیا ہے دوستو قطر سے ریلیٹڈ اسی طرح کی جانکاری حاصل کرتے رہنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ